بیٹھے ہوئے ہیں چھپ کر کے ہاتھ کیوں جب چیزیں گھو جاتی ہیں تو پھر بعد میں کہتے ہیں اچھا اچھا بھی میں کرنے لگا ہوں بھئی ایسے تو نہیں ہوتا یعنی قربانیاں جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں یقینی طور پر ان کو سب ان کا خیال بھی کرتے ہیں اکنالج بھی کرتے ہیں اس کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں اسی میں مزید مجھے بات کرنی ہے لیکن ایک ریپورٹ تیار کی ہے ہمارے ریپورٹر شفق احیرا نے چھے سبتمبر کے حوالے سے آئیے سب سے پہلے وہ دیکھ لیتا ہے یوم دفاع پاکستان ہمارے دلوں میں 1965 کے سرفروہ شہیدوں اور نیڈر و دلیر خاضیوں کی یاد تازہ کرتا ہے آج کے دن پوری قوم ان شہیدوں اور خاضیوں کو نظرانے عقیدت پیش کرتی ہے جو اپنے سے کئی گناہ برطری کے حامل دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند ڈٹ کھڑے ہوئے ستمبر 1965 کے واقعات اس عمر کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ہماری قوم اور پاک افاچ نے اتحاد کے ذریعے فقید المثال کامیابی حاصل کی ستمبر 65 میں ہم قائد آزم کے فرمان کے مطابق اتحاد تنظیم اور یقین محکم کی عملی تصویر بن کر ابرے بلا شبہ ہماری افاچ نے اپنے سے تین گناہ بڑی فوج کو اپنی بہادر قوم کی بھرپور مدد اور حمایت سے شکست دی پاک فضائیہ نے اس دن عظمت اور بڑھتری کی ایک منفرد تاریخی مثال قائم کی اور ثابت کر دکھایا کہ زیادہ نفری کا حامل دشمن بھی اس کے عظم و حوصلے کو پست نہیں کر سکتا ہم اپنے وطن کے ان تمام بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن کے دفاع کی خاطر جامع شہادت نوش کیا یا پھر وقار کے ساتھ اغازی بن کر لوٹے ان شہیدوں میں سے ایک نام فلائل لیفٹنن یونس حسین کا بھی ہے میرے والد صاحب نے اس وقت میری عمر تین سال تھی اور جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کی چودہ دن عمر تھی ہم نے اس گھر میں آنکھ کھولی جس میں محولی یہ تھا کہ ائر فوس کا محول تھا والد صاحب شہید ہوئے تھے اسی انسپریشن پہ میرے مامو جو بعد میں ائر چیف ماشل بنے مصف علی میر شہید جو کہ سانے کحارٹ میں شہید ہوئے وہ میرے مامو ہیں تو وہی انسپریشن جو انہوں نے اپنے برادرن لوہ سے لی ہمیں وہ اسی قاندان سے ہمیں وہ انسپریشن ملی لوگوں سے سنا ہی ہے ذاتی یاداشت تو آپ اتفاق کریں گے کہ ہو نہیں سکتی انتہائی شفیق شخص اپنے زمانے کے بہت ہی مایاناس فائٹر پائلٹ اس زمانے کے بہت سے ائر فوس کے جو ریکارڈز تھے وہ ان کے نام تھے ون او فور انہوں نے اڑایا اس وقت میں سی ون تھرٹی کے کوکپیٹ میں موجود ہوں سی ون تھرٹی وہ تیارہ ہے جس نے انہیں سب اینسٹ کی جنگ میں کافی کام کیا میرے ساتھ اس وقت فلائٹ لیفنین محمد محسن موجود ہیں آئے جانتے ہیں اس تیارے کے بارے میں سی ون تھرٹی نے پاکستان کے لیے شروع سے ہی گران قدر خدمات انجام دی ہیں نائنٹین سکسٹی فائیو اور سیونٹی ون کی وار میں نہ صرف فائٹر سکارڈنز کو ایف او بیز پہ موف کرنے کے لیے استعمال ہوا بلکہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہم نے اس کو بومنگ کے لیے بھی یوز کیا جو کہ دنیا میں پہلی دفعہ اس کا اس طریقے سے استعمال تھا اور پاکستان نے جو نائنٹین سکسٹی فائیو میں جو اچیومنٹ تھی ہماری اس میں اس کا بڑا رول رہا اس جہاز کو نہ صرف وار ٹائم سیناریو میں ہم پوزیٹیبلی یوز کرتے ہیں بلکہ ہم پیس ٹائم میں بھی اس نے ملک کی بہت خدمت کی ہے پاکستان سیکس فائیو ایٹ ہی ریپورٹ اسٹرابلش فائنلس رنوی 3 زیرو ریچے کیا سٹان اے لوک کلیٹو لائن رنوی 3 زیرو اس وقت میں ائر ٹرافک کنٹرول ٹاور میں موجود ہوں پاکستان ائر فورٹس کے دوسرے شعبوں کی طرح یہاں بھی خواتین اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں اس وقت میرے ساتھ میوش ہیں جو کہ فلائٹ لیفننٹ ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا جوش و جذبہ تھا جس کی ورہ سے انہوں نے پاکستان ائر فورٹس جوائن کی مجھے بچپن سے فورسز جوائن اپ کرنے کا شوق تھا پلس دیو ٹو ہیونگ ملٹری بیکراؤن مجھے یہ لائف زیادہ ڈسپلین ایس کمپیرڈ ٹو ادھر سیویل لائف مجھے زیادہ ڈسپلین لگتی ہے میرا یہ شوق پاکستان ائر فورس نے مجھے اپرشنیٹی تھی اور میں نے اس کو جوائن کیا ٹو تھو تھوزن تھری میں اور آئیم ریلی ہیپی تو بی پارٹ آف دس ایلیڈ فورس میری میسیج ہوگا باقی لیڈیز کو بھی دوز ہوار ہیونگ دیارین لننگ پروسس دیشوڈ ہیونگ ایس کمپیرڈ پاکستان ائر فورس چاہے انیس سو پینسٹ کا وقت ہو دن پاکستان ائر فورس ملکی سلامتی اور بقاہ کے لیے ہمیں وقت تیار ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ائر فورس قوم کے لیے سرمایہ افتخار ہے پروگرام نیوز نائٹ کے لیے شفق اہرا پاکستان چیلیویجن نیوز اسلام آباد ریپورٹ آپ نے دیکھی اور آج اس پروگرام میں چھ سبتمبر انیس سو پینسٹ کے حوالے سے ان شہیدوں کو اور بہادروں کو ہم یاد کر رہے ہیں انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور آج جو حالات ہیں کس قدر مختلف ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں یا کیا ہونا چاہیے اس پر اپنے مہمانوں سے بات بھی کریں ہمائیوں صاحب جنرل حمید گل انیس سو پیسٹ کی جنگ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ امریکہ نے جو ٹریننگ کے لیے ہمیں گولہ بارود دیا تھا اس میں سے جو بچ گیا تھا وہ ہم نے یوز کیا ہم نے اس میں سے جنگ ایک طرح سے جی دی اس گولہ بارود سے جو ٹریننگ سے بچا ہوا تھا یعنی وسائل کی کمی بھی تھی جذبے کا ذکر تمام لوگ بار بار کرتے ہیں یعنی اس کو یوں سمجھا جائے کہ وسائل کی کمی اور بہرونی دنیا کی مدد کے بغیر بھی آپ جنگیں جیت سکتے ہیں جذبہ ہو تو آپ جیت سکتے ہیں مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپائی اس کے خیر دو مطلب ہیں اس کا تعلیم سے زیادہ مطلب ہے مگر یہ ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اگزیکٹلی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نے صرف بچے کچھیں جو اہمے ہوتا اس کے ساتھ کیا مجھے یہ بات از ایسیویلین مجھے کچھ احران کر رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا مگر آپ یہ یاد رکھیں آپ باتیں کر رہے ہیں سکسٹی فائیو کی اپنے دوستوں اور دشمنوں کا بھی پھر شمار کرتے ہیں آپ کا جو سب سے قریبی دوست اب تک ہے وہ تو امریکہ ہے نا اس نے سب سے پہلے آپ پہ امبارگو لگایا سینکشنز لے گا دی تو آپ کے پاس اسلے کی کمی تو ہونی تھی نا گولہ بھروت کی تو کمی ہونی تھی آپ کا جو سب سے اچھا دوست اس میں نکلا وہ شائع نہ تھا انڈونیسیا مسلمان ممالک میں انڈونیسیا نے آپ کی سب سے زیادہ مدد کی تو ہمیں ابھی تک تو دوست اور دشمن میں بھی تمیز کر رہے ہیں ہم نے نیسی کا اس کے بعد تو ٹھیک ہے اسلحہ تو کم پڑتا ہے ہمیشہ کم پڑتا ہے ہمارے پاس اپنی اسلحہ بنانے کو زمانے میں فیکٹریز نہیں تھی ابھی بھی ہیں مگر اب کم ہے اتنی نہیں ہے آپ دیکھیں امریکہ کا ملیٹری انڈسٹریل کمپلیکس سب نے سنے یہ کب اس کا خیال کس کو ہے یہ تو جارج واشنگٹن کو ہے بکہ وہ میجر جنرل جارج واشنگٹن تھا اس نے کانٹیننٹل آرمی سے اس کی یادت کی اور برطانیوں کو ہرائیا پھر جب وہ صدر بنایا ہے جو پہلا کونسٹیٹوشنل پریجرشن تھا اس نے کہا کہ یہ بات مجھے بہت عجیب لگتی ہے کہ ہم نے جو جنگ برطانی خلاف جیتی ہے وہ برطانیہ کی بنائے ارتیاروں سے جیتی ہے اس وقت ملیٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی بنیاد یہاں پڑی تھی پھر بعد میں ہمیں بھی وہ کرنا چاہیئے کہ ہم لوگوں کے مرونے منتنا ہوگی تم جہاز دے دو اور تم ٹینک دے دو ہم ماشاءاللہ بنائیں لگنے ہیں بلکہ ہم نے ایک طرح سے اضافہ تو ہوئے بلکہ ہم نے ایڈم باوم بھی بنا لیا ہے اب شاید ہائیڈروجن بھی بنا لیں گے یا ٹیکٹیکل ویپنس سب کچھ ہم نے کر رہے ہیں ہمارے ٹینک ہے الخالد ہمارے یہ جی افتانڈر ہے یہ سامنی کیا ہے اور وہ بھی مدد سے ہی ہوتا ہے کوئی اکیلا نہیں کرتا ہے امریکہ نے بھی اغوا کر کے جرمنی سے اپنے سائنٹسٹ بلا کے تو کیا تھا وہ ہم چائنا سے بہت مدد سے لیکن اکیلا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی آپ بتائیں کہ افغانستان نے انہوں نے فرمایا کہ کتنے لوگوں کو گیا ہے ابھی امریکہ کو بھی پیٹ دیا جو تاریخ کا سب سے پارفول ملکہ ہے بلکہ سا پیٹ دیا ان کے پاس کون سے اتیار تھے کوئی بھی اتیار نہیں تھے لٹرلی لگڑیاں پتروں کے ساتھ اتنا سا پانی دن میں اتنے سے چنے پشاوری چپل امریکن فوجی کو دیکھا ہے وہ بلکل ایک فینٹو ماس جیسے ہوتے ہیں وہ بن کے نکلتا ہے جیسے وہ شوزی نگر ہوتے ہیں ٹیرمینیٹر میں اور پھر بیمار کھا گئے ہیں بکر تکی ہے وہ دیکھیں جب دیکھیں وہ بھی ایک انسان ہے جس کا بھی فوجی ہے جس کا بھی جوان ہے وہ ایک انسان ہے وہ نہیں سوچتا کہ بھئی یہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں اس اجنبی جگہ میں معصوم لوگوں کو میں مار رہا ہوں اس میں کتے سے جذبہ ہے گا اس کو آپ جتنا مرضی پینا دیں اور جس میں اس میں جذبہ آتا ہے جتنے مرضی پیلے کو اپنا جذبہ نہیں آئے گا جو اپنے گھر کو بچا رہا ہے اس کا جیسے جذبہ ہو گیا تو کسی کا ہو نہیں سکتا بلکل صحیح تو وہ بلکل ہتھیار بھی چاہیے اسلحہ چاہیے سب چاہیے سٹیٹیجیز بھی چاہیے اکل سب سے زیادہ وہ چاہیے تب ہی آپ بے تک لڑ سکتے مگر وہ یہ میں نے کہا تھا مورال آئے گراؤنڈ ہونا چاہیے پھر جذبہ آپ کا بہت آ جاتا ہے پھر آپ کسی کے مرونے منت نہیں ہوتی اچھا میں ایک سوال پروگیام شروع ہونے سے پہلے چاہ رہی تھی کہ آپ چاروں سے پوچھوں شاہد صاحب آپ سے آغاز اس کا کر لیتی ہوں کیونکہ آپ چاروں اس وقت موجود تھے ہمائیو صاحب نے کہا کہ بڑے چھوٹے تھے سولہ سال عمر بتائی پیسٹ میں آپ لوگ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز میں سے اگر ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہیے شاہد صاحب اس وقت کیا دیکھا آپ نے کیا تھا دیکھیں جی پرسنل ایکسپیرینسز جو ہے بیسکلی میرا خیال میں شاہد ہم چاروں اس پہ اتفاق کریں گے جو اصل چیز جس نے تچ کیا ہر ایک کو وہ ایک جذبہ تھا کہ جس پہ پوری قوم ایک پرپس کے لیے ایک مقصد کے لیے